اور آپ کو آگاہ کریں منشیات برامدگی کیس رہنمان نون لیگ رانہ سناؤلہ کو کیم جیل سے رہا کر دیا گیا ہے نون لیگ کے کارکنوں کی جانب سے استقبال کیا جا رہا ہے یہ مناظر ہیں کہ رانہ سناؤلہ اس وقت کیم جیل سے رہا ہو رہے ہیں اور اس موقع پر نون لیگ کے کارکنوں کی جانب سے ان کا استقبال کیا جا رہا ہے ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے کیم جیل کے باہر جو کہ ان کا استقبال کرنے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ اکٹھی ہو چکی تھی یہ کیس ہے منشیات برامدگی کے حوالے سے جس میں پیش رفت گاہے بگاہے آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں اور آج کی اہم ترین پیش رفتی ہے کہ راہنما نون لیگ رانہ سناؤلہ کو کیم جیل سے رہا کر دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے ان کے وکلہ روپ کار لے کر کیم جیل پہنچے تھے اور جیل سے اپنے ٹینڈنٹ اور آلہ حکام کو روپ کار کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا اس کے بعد آگے ایک پروپر پروسیجر کے بعد اس چیز کو عمل میں لائے گیا کہ کوئی ایسا کیس تو موجود نہیں ہے اس کیس کے علاوہ جس کے لیے اندر رکھا جا سکتا ہے رانہ سناؤلہ کو اور اب اس سارے مرلے سے گزرنے کے بعد روپ کار کے جرا کے بعد رہائی ممکن ہو سکی ہے رہنما نون لیگ رانہ سناؤلہ کو کیم جیل سے رہا کر دیا گیا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر نون لیگ کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ کٹھی ہے جو کہ ان کا استقبال کرنے کے لیے کچھ دیر پہلے یہاں پہ کٹھی ہونا شروع ہو چکی تھی نارے بازی بھی کی جا رہی ہے استقبال بھی کیا جا رہا ہے اور یہ مناظر ہیں کہ رہنما نون لیگ رانہ سناؤلہ کیم جیل سے رہا ہونے کے بعد یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں یہ کیس ہے منشیات برامدگی کا اور اس کیس میں یہی پیش رفت ہوتی رہی کہ بارہ پوچھا جاتا رہا دونوں جانب سے پروسیکیوشن کی جانب سے اور رانہ سناؤلہ کے وکلا کی جانب سے کہ جو یہاں پہ ایویڈنس ہے ان کو پیش کیا جائے تاکہ کیس کو مزید آگے پروسیڈ کیا جا سکے اور آخر کار بات یہاں تک پہنچی کہ زمانت پر رہائی کے حوالے سے بات کی گئی اور ابھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ روپکار جیسے وکلا لے کے پہنچے تھے اور ایک پروپر پروسیجر کے بعد رہنما نون لیگ رانہ سناؤلہ کو رہا کر دیا گیا ہے اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کرتے ہیں محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق بتائیے جی بلکل چوبیس دسمبر کو لاہور ہائیٹوڈ کے جسٹیس چودری مشتاق نے منشیات مگلنگ کیس میں رانہ سناؤلہ کی درخواست زمانت منظور کر کے دس دس لاکھ روپے کے زمانتی مجلقوں کے عوض جنہیں رہا کرنے کا حکم جاری کیا تھا تو چوبیس دسمبر کو تحریری حکم جاری نہ ہونے اور یہ باعث رانہ سناؤلہ کی رہائی کا جو پروسیس تھا وہ شروع نہ ہو سکا پھر پچھے دسمبر کی قائد اعظم ڈے کے حوالے سے تطلیل کی اور اس کے بعد آج یعنی چھبیس دسمبر کو لاہور ہائیٹوڈ کے جسٹیس چودری مشتاق نے نو صفات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا جس کے بعد ایک اور مشکل رانہ سناؤلہ کے لیے پیش آئی وہ یہ کہ این نف کے تمام جسٹیس خوٹیوں پر چلے گئے اور اب ان کے مجلقے جمع نہیں ہونے تھے تو اس موقع پر رانہ سناؤلہ کے وکیل احسن دھون نے لاہور ہائیٹوڈ میں درخواست دیر کی کہ زمانتی مجلقے بھی لاہور ہائیٹوڈ آفیس کو وصول کرنے کے حکمات جاری کیے جائیں تو جسٹیس خوٹی مشتاق نے یہ درخواست بھی منظور کر لی جس کے بعد دس دس لاکھ روپے کے زمانتی مجلقے ہائیٹوڈ آفیس میں جمع کروائے گئے تو ہائیٹوڈ آفیس نے رانہ سناؤلہ کی رہائی کا پروانہ تھا وہ جاری کیا تو اب کیم جیل کے سپریڈنڈنٹ کی جانے سے تمام قائدہ ضعبت پورے کرنے اور رہائی کی روپ کر وصول ہونے کے بعد رانہ سناؤلہ کو کیم جیل سے رہا کر دیا گیا ہے کیم جیل سے رہنما نون لیگ رانہ سناؤلہ کو رہا کر دیا گیا ہے بہت شکریہ محمد اشفاق